لیڈیز این جنٹرمان اسلام علیکم صبح بخیر آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنے والی ہیں فرسٹ اف آل الحمدللہ آج ویب سائٹ پر سپورٹ ٹیم جو ہے وہ اویلیبل ہے آپ کا کوئی بھی ایشو اگر ہو ایشو وہاں شیئر کرنے سے پہلے میری جو لاسٹ ویڈیو جو ریگارڈنگ سسٹم کہ کیا چیزیں ہو چکی ہیں اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس کو غور سے تنہیں سن لیجیگا اور جس میں بتایا گیا ہے کہ کونسی جیزیں ابھی پینڈنگ میں ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کا فردر اگر کوئی ایشو ہے تو دیفنیٹلی سپورٹ ٹیم جو ہے وہ اویلیبل ہے وہ آپ کو سرک کریں گے اور مینوائل انشاءاللہ دو گھنٹوں کے لیے جو ٹرکش ٹیم ہے ان کے ہلپ لائن کے افراد وہ بھی اویلیبل ہوں گے وہ صرف دو گھنٹے کے لیے ہوں گے تو SRG سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر ایشو ہے تو آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سپورٹ میں جا کے تو آپ اپنا مدہ بیان کریں اپنا ایشو بیان کریں دیفنیٹلی وہ آپ کو سرف کریں گے سیکنڈ کل کا جو ایک سسلہ چل رہا ہے میں رات میں بھی اپنے ویڈیو میں نے بتایا تھا میرا رابطہ ہوا ہے سیف بھائی سے اور آج ہوفلی لیگل ٹیم جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا تپتہ لے گی کسین کیا ہے اس میں کوئی شک والی بات تو خیر ہے ہی نہیں ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بہت سارے ایسے سائبان ہیں خواتین و حضرات کہ جو نیب ایف آئی ایون کے ایسی سی پی میں بھی جو جس حد تک وہ جا سکتے تھے وہ گئے ایک ایڈوکیشن کور کے کنل صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی بات کس حد تک وہاں اداروں نے سنی یا کہ نہیں سنی یہ رابطر جانتا ہے اور فردر انشاءاللہ اس وعالے سے لیگل ٹیم جو ہے وہ جب بھی اس نے مجھے اپ ڈیٹ دیا تو اوویسلی میں آپ تمام ایف آب سے شیئر کروں گا اب آ جاتے ہیں کہ کچھ وائس نوٹس جو ہیں وہ میری کانوں سے گزرے ہیں ریگارڈنگ کمر زیدی صاحب میں صرف گزارش اتنی کرنا چاہوں گا میں آج بھی جو ایک جملہ بولتا ہوتا ہوں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے کمر زیدی صاحب بارہا اس چیز کی وضاحت کر چکے ہیں کہ صاحب بھائی سے ملاقات سے پہلے ان کی سوچ کچھ اور تھی اور جیسے ہی ان کی صاحب بھائی سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد آبویسلی انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا اس وقت سے لے کے اب تک الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پرفارمس وہ کس طریقے سے گروپوں میں ایکٹیو ہیں پوزیٹیو لی ان کے لیے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کمر صاحب نے خود کلمہ پڑھ کے کہا اور اس کے بعد کچھ باقی پیچھے بچتا نہیں ہے اور میں اس پہ زیادہ رائے اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ جب بہتان بازی کی فیکٹریاں کھل جائے اور جب انسان یہ بھول جائے کہ یار میں نے مرنا بھی ہے میں نے قبر میں بھی جانے ہیں میری قبر میں کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں کسی کے اوپر ایک تو ہوتا نہیں چلو جنرن بات ہے اصولی بات ہے ویڈ ایویڈنس بات ہے تو وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے اس پہ بندہ بات پہ کرتا ہے ایشو پہ بات کرتا ہے ایک ہوتا ہے غلازت کے ڈھیر انڈیلنا دوسروں پہ ایسے لوگوں کو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے ہمارے بس کا روگ نہیں ہے ایسے تمام لوگوں کو سمپلی اگنور کیا جائے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے کسی بھی بات کا جواب دیا جائے باقی دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے ڈیڑھ سال تو مجھے ہو گیا ہے کن حالات و واقعات سے گزرے ہیں آپ کے سامنے ہیں لمحہ بلمحہ آپ کو اگاہ رکھا جب سیپ بھائی کا ہائی کورٹ میں کیس تھا اس وقت سے وہ نیب کی کسٹڈی میں چلے گئے پھر بھی آپ کو اگاہ رکھا وہ جوڈیشل میں چلے گئے اڈیالا جیل پھر بھی آپ کو اگاہ رکھا آفٹر جیل بھی آپ کو اگاہ رکھا پھر اس کے بعد جو جو کچھ ہم لوگوں نے کیا فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھیں گراؤنڈ ریالیٹیز کو آپ کے سامنے رکھیں اب جن کی زندگی کا پہلا تجربہ ہے جو اپنے پنڈ سے کبھی باہر نہ نکلے ہوں جو تھانوں کے ٹاؤٹ ہوں اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اداروں میں بھی جا کے ان کے ٹاؤٹ بن کے تچودری بن جائیں گے میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے ملک کے اندر آئین ہے قانون ہے اور اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ادارے صرف ہوای فیرنگ کی وجہ سے ہوا میں ٹل لے without any evidence میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی بات کرے بہرحال پھر بھی پاکستان ہے پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا اب چونکہ ایک انر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے جن کا ایڈوکیشن اور سے تعلق ہے اور وہ جو معترمہ ہیں ان کا اے پی اے سے تعلق ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کرنل صاحب کا کیا interest ہے اس میں اور اس میں کس حد تک صداقت بھی ہے یا کہ نہیں ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ کرنل صاحب ایسی کچھ so called کرنل صاحب گھڑے گئے ہوں اور ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کرنل صاحب ہے اور کرنل صاحب جاتے ہیں تو لوگوں کی ٹانگیں کام پنا شروع ہو جت پتہ نہیں کیا کچھ بار اور وہ جتنے موتنی باتیں ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس بات میں بھی کسا تک صداقت ہے چونکہ جب بولا ہی جھوٹ کا پلند آ جاتا ہے صبح ایک statement ہوتی ہے شام کو کوئی اور ہو جاتی ہے رات کو کوئی اور ہو جاتی ہے اور جب دماغی توازن خراب ہو جائے تو پھر ایسے شخص کی میرے خیال میں کسی بھی بات کو بولا نہیں محسوس کرنا چاہیے جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہے جو ہمارا کام تھا الحمدللہ ہم نے کر دیا اور پوری کی پوری اثر جی فیملی اس بات کی گواہ ہے میں پھر کہوں گا کہ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو وی ویل ڈیلیور پروفیٹس ایکارڈنگلی ایس پرامسٹ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ گراؤنڈ ریالیٹی سامنے رکھنی چاہیے حقیقت سے آنکھیں نہیں چلانی چاہیے جس حد تک یہ لوگ اچھل کود رہے ہیں جس طریقے سے وہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے جس طریقے سے وہ نوٹس کو سرب کیا ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ جی سیف ساب کو نوٹس سرب ہو گیا اور جس طریقے کے ان کی بھاشن بازیاں چل رہی ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے واقعی ان کو بھئی پوزیٹیو ریسپانس پہ لاؤ لیکن ہمیں اس بازے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور فرض کر لیتے ہیں نا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں میں مفروضے پہ فیلال بات کر رہا ہوں تو یہ یاد رکھیے گا کہ سیکیوری نیکس ایز این انٹرنیشنل کمپنی نٹ پاکستانی کمپنی نٹ آپریٹنگ فرام پاکستان دیٹ کمپنی ایز نوٹ فار پاکستان اس کمپنی کا قصور صرف اتنا ہے کہ سیف الرحمان نیازی کی لائیبیلٹی اس نے لے لی یہ اس طرح سے زمینے کہ ہمارے ملک نے ریسنڈی سیلاب آیا تو بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو نکلے کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ پائی جی یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں یہ جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں جن کو ضرورت ہی نہیں ہے جن کے ذاتی اگراز و مقاصد ذاتی بلیک میلنگ مجھے اتنے پیسے دے دیں مجھے اتنے پیسے دے دیں میرے یہ کر دیں میرا وہ کر دیں تو بس پھر تمہیں ٹھیک ہوں اگر ان کی ذاتی ڈیمانڈز آج پوری کر دی جائیں تو خدا کی قسم کہا کے کہہ رہوں یہ چون بھی نہیں کریں گے ریزن کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے میسیجز موجود ہیں وائس میسیجز موجود ہیں ٹیکسٹ میسیجز موجود ہیں کہ اگر یہ پیسے دے دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بات ہی نہیں کریں گے لیکن اب وہ خدای خدمتگار ہیں وہ علمبردار ہیں وہ لیڈر ہیں اینی ہو تو میں صرف گزارشت نہیں کرنا چاہوں گا کہ سیکیور اینیکس کا قصور اگر ہے تو وہ صرف اتنا ہے کہ وہ ان لاکھوں لوگوں کو صرف ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کس شرط پہ کہ جب سیفر امان نیازی کے بینک ایکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو جس طرح سے اس نے آپشن اے والوں کو پیمنٹ کرنی ہے ان سیم وی ویدن امنت وہ سیکیور اینیکس کو ان تمام لوگوں کی پیمنٹس ٹرانسور کرنے کے پابند ہوں گے جو ولنٹریلی اپنی مرضی اپنی ویل اپنی ویش پہ سیکیور اینیکس میں جائیں گے صرف پرافٹس لینے کے لیے ناٹ فار نیٹ ورکنگ ہزار بار بتا چکے ہیں کہ سیکیور اینیکس میں پاکستان سے نہ تو کسی نے کوئی اکٹیویشن فیس دینی ہے نہ نیٹ ورکنگ کرنی ہے نہ اس نے کوئی نیا بیزنس دینا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اس نے صرف اور صرف اپنے پرافٹس لینے ہیں تو بار بار وضاحت نہیں کی جا سکتی لیکن جن کے پیٹ میں مروڑ ہے جو اس وقت سمجھ لیں کہ ان کا جو حال ہے وہ جس طرح سے صبح سے شام تک مسلسل گروپوں میں سرگر میں عمل ہے ہے تو چند ایک لوگ سمجھ نہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں نمک ہونا بھی بڑی دور کی بات ہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن ان کے اچھلکوت ممکن ہے بھئی ان کے ریسورسز ہوں چونکہ یہ پاکستان ہے تو بہرحال میں ابھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھئی وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ سچ بول رہے ہیں میری عادت کا آپ کو پتہ ہے انٹیل انلیس میرے پاس کوئی اتھنٹک انفرمیشن نہ ہو تو میں نے ہمیشہ معذرت ہی کی جیسے ہی اگر کوئی لیگل ٹیم کی طرف سے مجھے کوئی اپ ڈیٹ آئے گا کہ ان باتوں میں کی ساتھ تک صداقت ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر صداقت ہوئی تو پھر کیا لائے عمل ہوگا لیگل ٹیم کیا بھی اختیار کرتی ہے اور اگر جھوٹ ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے تو اس لیے بارال سرے دس میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر فیلحال کان آپ مت دھریں وہ کہتے ہیں نا جب چاند چڑھتا ہے تو پھر پوری دنیا دیکھتی ہے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اصل میں ان کا مائنڈ ایکسیپٹی نہیں کر رہا ہے ریزن کے بندہ جیسا خود ہوتا ہے نا اس کو شیشے میں بس وہ اپنی شکل نظر آتی ہے اور کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی اس طریقے کا کوئی ریکارڈ موجود ہے نہیں نہ تو اداروں نے کسی ایم ایل ایم کمپنی کے آج دن تک ریکوری کروا کے دی ہے یہ بھی میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں کوئی مائی کا لال صرف اس بات کو ریجیکٹ کر دے کوئی ایک ایم 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 کمپنی کا ثبوت سامنے لا کے دے دے کہ جی اداروں نے ان کی ریکوری کروا کے دی ہے سال ہا سال سے کیس پیڈنگ میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ جو مامے بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ ہم چٹکی بجاتے ہوئے آپ کو جناب یہ کلیم لے کے دیں گے اوکے ہمیں بہت خوشی ہوگی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر نیپ کے ذریعے بھی لوگوں کو مل جاتے ہیں تو مقصد کیا ہے لوگوں کو کاموڈیٹ کرنا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو ماں بین کی گالیاں دے کے غلازت کے توکرے انڈیل کے بہتان بازیاں کر کے ہی آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے what is this nonsense کوئی پروفیشنل وے میں بھی جیسے کہتے ہیں آگے بڑھا جا سکتا ہے چلا جا سکتا ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ خالی برتن ہمیشہ کھڑکا کرتا ہے پھٹے ہوئے ڈھولوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اپنا اپنا خمیر ہے اپنا اپنا ضمیر ہے وہ جو بہتان لگے ہیں وہ جو الزام لگے ہیں it's up to them میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اس طریقے کی بات ہوئی تو آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھا جائے گا یہ ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ نہ میں رکھوں گا نہ even کہ سیفور ایمان خان نیازی نہیں رکھے گا آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھے گا ہم آپ کے سامنے بڑی کلیر پکچر رکھیں گے لیکن جب تک کسی چیز کی کوئی کنفرمیشن نہ ہو اس وقت تک میں چاہوں گا کہ ان افعاؤں پہ کان مت دھرے اور باقی جو ہونا وہ ہے جو میرے رب کو منظور ہوگا اگر جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچا ہے تو آگے بھی انشاءاللہ وہ ہمارے لئے آسانیہ ہی پیدا کرے گا اللہ پاک بہتر کرے گا شکریہ